ہے تیرے عشق میں ایک گھائر اپیسوڈ جو ہے وہ بھائی صاحب کافی زیادہ کوشش کی جاری ہے کہ جو ویمپائر ڈائریز اس کے آس پاس بنانے کو لے کر رہا ہے پھر کچھ ایسا کر رہی ہے اس کے آس پاس لیکن وہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے آج کے اپیسوڈ دیکھا آج کے اپیسوڈ میں مجھے کہیں سے ایسا اندار کی میں ریمیک دیکھ رہا ہوں یا ویمپائر ڈائریز سے کچھ جڑا ہوا دیکھ رہا ہوں نہیں کہانی میں وہ سکتا ہوں کہ ہاں اس سے انسپائر ہے آج کے اپیسوڈ کی لیکن اس کے آس پاس کچھ لگانے مطلب چیزیں کہانی جو سیم ہیں ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے چیزیں ہوئیں جس طریقے سے مطلب کہتے نہیں ہے کہ ریمیک کر لیکن اس میں اپنے ایک تڑکہ لگا رہے ہو لگ سا وہ آج تھوڑا سا تڑکہ فیل ہوا اور وہ تڑکہ میکرز کی سائٹ سے فیل نہیں ہوا وہ تڑکہ فیل ہوا جو گاشمیر ہیں اور کرن کندرہ ان دونوں کی کرکہ ارمان ویر کی سائٹس ہیں اور سیریس لی مجھے نا یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ مطلب اچھا لگا کہ چلو کچھ تو نیا دیکھنے کو مل رہا ہوں لوگ کیونکہ تنگ آ چکے ہیں بھئی لگاتار بھئی ویمپائر ڈائریز کی جو کوپی کرنے پر دلے ہوئے میکرز اور ایکٹرز پر دباب ڈال رہا تھا کہ بھائی تم ان کے درے کی کوپی کوپی کرو تو اس چیز سے ہڑکا ہی جو نئی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں میں اس سے کافی زیادہ خوش ہوں اور میں باتا ہوں کیونکہ کی آج کے اپیسوڈ میں بھائی ہم لوگوں نے دیکھا کی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کی کس طریقے سے مطلب جو آہ ارمان ہے اس نے جب انسانوں کا خون کی امین لی تو کس طریقے سے مطلب اپنا الگ روپ میں آ چکا تھا اس نے پورا کا پورا روپ چینج کر لیا تھا وہ مطلب پاگل ہو چکا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا کی مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں کرنی پا رہا تھا تو یہ جو چیزیں تھی کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ بھائی سیریسلی کہیں نہ کہ جو گاشمی ہے ان کا الگ سے تو یہ چیز دیکھ کے ملے بہت زیادہ خوش ہوئی کہ بھائی چلو ان کا خود کا کچھ اپنا ایک رول ایک کریکٹر دیکھنے کو ملا کچھ مطلب الگ سا یا پی بھولو کی کسی کافی کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی وہ نہیں ہوئی اس کے جو دوسری چیز مجھے اچھے لگے اس میں یہ کہ جب گاشمیر اس مطلب پورے کے پورے سینیریو میں آ گیا کہ وہ آٹا کنٹرول ہو چکا ہے تو یہاں پر کرن کندرہ یعنی کی ویر کے چہرے پر جو ایک ڈر ایک خوف تھا وہ دیکھنے کو ملا اور یہ خوف میں سچ بتاؤں اتنا زیادہ مطلب ریالسٹک تھا کی لگ رہا تھا کی بھئی ویر کے اندر بھی جو ارمان ہے اس کا خوف ہے ارمان ایک بار آٹا کنٹرول ہو گیا تو اس کو کوئی نہیں روک پائے گا کوئی بھی آ جائے کوئی نہیں روک پائے گا اور یہ سچ میں اتنا زیادہ ریالسٹک لگ رہا تھا کی ایک منٹ کے لیے میں سوچ میں تھا کی بھائی یہ چل کیا رہا ہے یہ اتنا زیادہ ریالسٹک لگ رہی تو کوئی سائنس وکشن والا ٹائپ کا مطلب وہ ہے کہ کہانی کی ترہیر کیوں لگ رہا ہے اور یہ ایک جگہ نہیں ایک تو جب اور ہوا ہے جہاں پر دیکھا کہ جب ویر واپس آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیشا کو گھر چھوڑ کے سب کو گھر چھوڑ ساڑکے تھی اور جو بھیڑیوں کو مارا تھا ان کو ٹھیکانے لگوانے کے بعد جو سب وہ سب کھڑ گئے وہ دیکھتا ہے کہ چھار پانچ چھے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں کھالی اور ایک اور بوتلیں جو ارمان لگاتا پیے جا رہا ہے پسینے سے پورا ہے پورا جیب سے اس کا چلٹر اس ٹائم پر بھی جو ہمیں لک دیکھنے کو ملا بھیڑ کے فیس پر سیریسلی بہت زیادہ مزیدہ میں کچھ بھی مطلب اس کے آس پاس بھی سمجھ نہیں پایا تھا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائپ کی ایکٹنگ اس ٹائپ کی سین کو ہی ہم لوگ بولتے ہیں کی ایک شو میں چاہیے ہونے چاہیے سیم میں بات کروں ارمان کی ارمان جب بلکل گریج میں ہوگا اس ٹائپ پہ جو ارمان کی ایکٹنگ تھی وہ بھی اتنی زیادہ ریولیسٹک تھی کی ایسا لگا کہ ابھی اس ٹائپ سے بہا نگل کر ہم پر حملہ کر دے گا یا پھر جو آس پاس ان کو چھوڑے گا تو یہ بھی چیز بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ مزیدہ رہے ہیں لیکن مجھے ایک تھوڑی سی مطلب بہت بڑا ایک فورٹ مجھے آج پتا چلا جو میں نے آج پاسل میں اس کیا ہو یہ ارمان اور عیشہ کے بیچ میں ایک رومانس ٹک سین تھا جو ایک ٹائٹل ٹریک ہے وہ ایک مطلب ایسا ہے کہ تین لوگوں کے بیچ میں ایک جنگ ٹرائپ کی چل رہی ہے ایک بندے کو لے گا ایک لڑکی کو لے کہ اس کے بیچ میں مطلب بہت زیادہ ٹرشن بازی چل دیا ہے وہ کس کے پاس جائے اٹیٹیو ٹائپ کا ہے وہ رومانٹک گناہ ہی نہیں کسی کی اینگل سے یہاں پہ اس رومانٹک سین میں تیلی عشق مگار کا بیکگراؤنڈ چلتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایک چھوڑا سا رومانٹک ٹائپ کسی لائٹ بیکگراؤنڈ میوسک چلتا ہے جب ارمان نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کو جب وہ عشق کی دیکھتا ہے تو وہ آٹو کنٹرل رہتا ہے تب وہاں پر ایک دنس ہوئے ہوتا نہیں ایک چھوڑا سا کہتے ہیں سنیمیٹک ٹائپ کا میوسک چلتا ہے کہ بھائی ٹائنسٹ میوسک اب کیا ہوگا یہ والا ٹائپ کا میوسک چلتا ہے اس میں اگر ڈالتا تو زیادہ اچھا سین ہوتا کیونکہ بڑی اٹ پٹی لگی کیا رومانٹک سین چل رہا ہے ارمان کس کر رہا ہے عشاء کو جگہوں پر اور تیری عشق میں گھر کا بیگراؤنڈ چل رہا ہے بہت زیادہ ڈریلیونٹ تھا وہ بلکل بھی سوٹ نکڑا اس کے بعد مجھے کچھ جگہوں پر اور لگا کہ وہاں پر بیگراؤنڈ میوسک تھوڑا سا اور اپگریڈ کرو یا تیری عشق میں گھر کا آپ نے ایک بنا لیا کہانا مجھے پتا ہے سننا ہے ہم دوان سب سے زانتے اسی کو ہر ہر ایک جگہ پر سیٹ کرنا ضرور ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی کافی سارے میوسک ہو سکتے ہیں الالگ سیٹویشن پر الالگ سانگ وہ سب ہونے چاہیے لیکن نہیں ہو رہا یہ بھی چیز میرے ایک آرڈنگ ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینج جہاں پر مجھے عشاء کی ایکٹنگ بڑی اچھے لگی وہ یہ سینج تھا کہ جو ویڈ ہے وہ عشاء کو مطلب اتنی سپر پاور جو سپیٹا یہاں پہ کچھ لگا رہا ہے کلیٹو ٹیپ کا تو اس کو دیکھ کر جو ہاں پہ عشاء کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ مطلب بہت زیادہ ایکوڑیٹ تو بہت زیادہ ایسا لگا کہ ہاں یہ ایک تو اسا فنی مومنٹ کرنے کی زبردستی کوشش نہیں ہو رہی یہ کھومن سا ہو رہا ہے کہ بھائی نارمال سا یہ واحد ہے نارمال سا یہ مومنٹ کریٹ ہو رہا ہے یہ بھی چیز زیادہ اچھے لگی یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹر کی سائٹ سے نا جو ایک ان کا جو نیچوڑل ایکٹنگ کا پرفارمنس سکل جو بھی ہے جو بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ نکل کے باہر آنے لگا ہے ورنہ پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا پہلے کسی کی کوپی کر دیتے کسی کوپی کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز نہیں ہو رہی اب یہ مجھے بہت چیز زیادہ اچھا لگا ہے سیریس اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ شو تیار پی فیس اگن کرنا شروع کرے گا لیکن اس کا ابھی بھی ایک بہت بڑا نیگیٹیو پائنٹ جو چل رہا ہے وہ ہے سٹوری اور دوسرا نیگیٹیو پائنٹ جو چل رہا ہے اس کا بیگرانڈ میوزک جو سین کے اکارڈنگ بلکل بھی سیٹ نہیں ہوتا بہت ریئر چانس ہے کہ سین کے اکارڈنگ بیگرانڈ میوزک بلکل سیٹل ہو رہا بہت ریئر جانس ہے 99% جانس یہ ہے کہ سین کچھ اور چلے گا بیگرانڈ میوزک میں کچھ اور چل رہا ہے وہ سیٹل نہیں ہو پارا پلس جو کہانی اس کہانی کو بھی تھوڑا سا اس کو پیس دینا چاہیے پیس نہیں ہو رہا بہت زیادہ سلو چلی ایک دم سے ہوئی تھی بیچ میں اس کو تھوڑا سا اور پیس دیکھے تھوڑا سا سپیڈ میں لے کے چلیں اور سپیڈ میں ایسا نہیں کہ بھائی ایک ہفتے میں جو کہانی سپیڈ میں مطلب کہانی آپ لے کے چلو لیکن اس میں تھوڑا اپنا بھی تڑکا مارو انڈین سٹائل بھی کچھ ڈالو ہے ایسا نہیں کہ ٹی ویڈ کی پوری اٹھانی کو کوپی مارو نہیں اپنا بھی کچھ ڈالو اپنی بھی کچھ ایک ملچ مسائلہ ڈالو جو ہم لوگ دیکھنا ہے جاتے ہیں انڈیا جو دیکھتے ہیں اس طرح پر کچھ ملچ مسائلہ ڈالو تو دیکھنے میں اور بھی زیادہ مزا ہے باقی آپ انہوں سے انسپائیڈ ہو ہوں ہمیں پتہ ہے آپ ان سے جو بھی ہے کرو لیکن اپنا بھی کچھ ملچ مسائلہ ڈالو تاکہ یہ نہ ہو یہ سستی کاپی بنا ہوگا ہے اس کو انسپائیڈ بولیں وہ زیادہ اچھے لگے ہو سننے میں باقی بھائی آپ کا اچھ کے اپیسوڈ کیسے لگا چلے جیسے ایسکو میں ہم ایک بڑک کے ضرور پتے ہیں اور اس طرح کی اپ ڈیٹس بڑھائنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بل ایگن کو دبالیجئے تاکہ آپ سے مسنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس چندے